جب ہم فکر آخرت کی بات کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں تو عام طور سے جانتے ہیں دماغ میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کیا کر دیا میں نے نہیں 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 اللہ کا ڈر تو یہ ہے اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس تو یہ ہے کہ آدمی نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے نماز پڑھ کے بھی ڈرتا ہے زکاة دے کے بھی ڈرتا ہے اچھے اور نیکی اور تقوی اور طہارت کے تمام کام کر کے بھی اور ابو العالمین سے ڈرتا ہے یہ عمر فاروق ہیں یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں جنہیں نبی اکرم نے دنیا میں جنتی کہا ہے جنہیں اللہ کے نبی نے بے شمار مرتبہ اپنی زبان سے جن کی تعریف کی ہے ان کا آخری وقت ہے بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن عباس ملنے آتے ہیں دیکھا کہ حضرت عمر بڑے گھبرائے ہوئے ہیں کہا اے عمر فاروق اے امیر الممنون کیا بات ہے اتنا گھبرائے کیوں ہیں ارے آپ اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں احسن کا صحبتہو آپ اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی بہتری طریقے سے آپ نے ساتھ دیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں نبی اکرم کے انتقال کے بعد حضرت عبدالبکر کو خلیفہ بنایا گیا ان کے دور میں بھی آپ کے کارنامے رہے ہیں پھر آپ کا دور آیا اور آپ سے بھی لوگ خوش ہیں آپ سے راضی ہیں آپ کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے عمر فاروق کا جواب سنیے عمر فاروق نعوذ باللہ ہماری اور آپ کی طرح کوئی آم آدمی تو نہیں ہے بھوک بھوک کے قدم رکھنے والے لوگ ہیں خلافت کی کرسی سمال لے کے بعد بھی پیوند لگے کپڑے پہننے والے لوگ ہیں نمبروں پہ چڑھ کے اپنے کرتوں کا حساب دینے والے لوگ ہیں معلوم اسی پنکھاؤں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ذرا سوچ لیے کہ کیا تقوی اور تحارت کے جتنے لیار ہیں جتنے اصول ہیں ان سب پر اگر حضرت عمر کو رکھا جائے تو شاید ہی کوئی ایسی قسوٹی ہوگی جس پر وہ انشاءاللہ خرے نہیں اتریں گے مگر فکر آخرت اللہ کے سامنے جواب دینے کا حساس اللہ کا در دیکھئے عمر فاروق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس یہاں تک یہ تمام چیزیں ہیں کہ میں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا میں نے عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کا ساتھ دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی نومتیں ہیں اس کا کرم ہے لیکن جہاں تک میری بات ہے عبداللہ بن عباس سنو اے عبداللہ بن عباس عمر فاروق کے پاس اگر زمین بھر کے بھی سونا آجائے زمین بھر کے بھی سونا آجائے اور اپنے رب کا سامنا کرنے کے پہلے اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی دے کے اپنے کو عذاب سے بچانے کا موقع ملے تو عمر فاروق کے کرنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ زمین بھر کے سونا لے کے عمر فاروق کو بچا لے یہ تصور یہ ایمان یہ در کہ نیکی کر کے بھی رب کا ڈر ہے زکاة دے کے بھی رب کا ڈر ہے اللہ کے راہ میں نیکیوں کا طہار ہے پھر بھی اللہ کے سامنے حساس ہے در ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے یہ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ میں سف سے افضل ہیں ان کا آخری تائم ہے صحیح مسلم کی روایت تھے اما آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنے اببہ سے ملنے کے لیے آتی ہیں اپنے باپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں بیٹی آئیشہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی کو کفن میں کتنے کپڑے دیئے گئے تھے مائے بہنے غور کریں باپ بیٹی سے پوچھ رہا ہے بیٹی اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے کیونکہ بیٹی علم والی ہے بیٹی اللہ کے نبی کی سب سے چہتی اور تمام عزواج متحرات میں سب سے اوچھا مقام رکھنے والی بیوی ہیں پتا چلا کہ عورتیں بھی دین کا علم حاصل کریں وہ بھی اس لائق بنیں کہ موقع پڑے تو باپ ان سے مسئلہ پوچھیں موقع پڑے تو شوہر کیوں رہنمائی کریں آج ہمارے یہاں تو سارا معاملہ زیرو ہے عورتوں کی تعلیم کا جہاں معاملہ آتا ہے دینی تعلیم کا جہاں معاملہ آتا ہے آپ ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں کہ کیا میار ہے ہمارے معاشرے کا کیا ماحول ہے ہمارے گھروں کا اور سب چیزیں جانے دیجئے جو عورتوں کے بیسک مسائل ہیں ان کی طہارت کے مطالق ان کے پرسنل میٹرز کے مطالق ان کے ذاتی مسائل کے مطالق بھی اکثر عورتوں کو جانکاری نہیں ہے اور آج تو الحمدللہ اتنی آسانی ہے علماء نے کتابیں لگ دی ہیں تمام کیسٹے ہیں تقریریں ہیں لیکن استفادہ کرنے کی توفیق نہیں ہے کہا اے میری بیٹی آئیشہ ذرا بتاؤ اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے امہ آئیشہ نے جواب دیا فی سلاسی بی زم سہولیت آیت باجان اللہ کے نبی کے کفن میں تین چادریں تین سفید چادریں کہا اے میری بیٹی دیکھو یہ کپا رکھا ہوا ہے یہ وہی کپڑا ہے جو میں بیماری کے دنوں میں پہنا کرتا تھا ایک یہ چادر لے لینا یہ کپڑا لے لینا اور دو اور چادریں لے کے مجھے کفنا دینا حضرت آئیشہ کہتی ہے ابباجان یہ چادر تو پرانی ہے یہ چادر تو آپ پہن چھکے ہیں اس کے اوپر داگ بھی لگا ہے آئے ابباجان ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں ہم آپ کو نئی چادر میں لے کفن میں کفنائیں گے فرمایا اے میری بیٹی مرنے کے بعد ایک مردہ انسان کو نئے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے ایک لاش کو نئے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے انما ہوا للمحلہ آئے میری بیٹی تم مجھے جس کپڑے میں بھی کفنہ ہوگی اس کو تو مٹی میں ہی مل جانا ہے اس کو تو پیت اور مواد ہی بن جانا ہے اس کو تو خاگ میں ہی مل جانا ہے میری بیٹی مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے اسی کپڑے میں کفنہ دینا یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا حال ہے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ شب و روز چوبیس گھنٹے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ایک بار بھی دل میں یہ تصور نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے کل ہمارے نام اعمال کا کچھا چتھا جب رب کی عدالت میں رکھا جائے گا تو کیا جواب دے گی ہم قرآن میں اللہ نے نقشہ کھیچا ہے آپ جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرتے ہیں کبھی اس کا مانا اور مطلب کے ساتھ اس کو پڑھئے سورہ کحف میں اللہ نے نقشہ کھیچا ہے کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا حال ہے فرمایا وَوزِعَ الْقِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِن مَوْفِيهِ کل قیامت کے دن جب تمہارے نامِ آمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے تو دنیا میں گناہ کرنے والے غلط کام کرنے والے اللہ کی نافرمانی کرنے والے کہیں گے مَالِحَزَ الْقِتَابُ اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے اے اللہ یہ کیسا نامِ آمال ہے لَا يُغَادِرُ الصَّغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً اِلَّا اَحْسَاحَا اے اللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بڑا سے بڑا مرس کے اندر لکھا ہے اس کے اندر ریکارڈ ہے ہم نے جو گناہ لائٹ بن کر کے کیے تھے وہ بھی لکھا ہے جو ہم نے دروازے بن کر کے کیے تھے وہ بھی لکھا ہے ہم نے جو کھرگیاں بن کر کے کیے تھے وہ بھی لکھا ہے کوئی گناہ ایسا نہیں کوئی پاپ ایسا نہیں جو اس کے اندر ریکارڈ نہ ہو وہ حالات تو ہم سب کے اوپر آنے والے اس دن کے لئے ہمارے پاس تیاری گیا دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں